جی ویرز ویرز آپ جو ہے وہ ڈاکٹر ہمیرہ کے ساتھ یوٹیوب پہ ہیں اور آج جو ہے ہم بہت ہی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہوگی لیکن بہت ہی کام کی اصل میں آپ لوگ جو ہے آپ لوگ میں سے کچھ لوگ جو ہے کبھی مجھے اپنی وہ لپڈ پروفائل بھیج دیتے ہیں پکچرز رپورٹس کی تو پھر ظاہر ہے وہ کبھی تو ظاہر ہے میں جواب دے پاتی ہوں کبھی نہیں دے پاتی لیکن اچھا جو ایک موسٹ کامن ایک جو چیز نظر آتی ہے نا وہ اکثر لوگوں کے ٹرائگلس رائیڈ لیول زیادہ ہوتے ہیں باقی جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں اچھا تو اصل میں ابھی جو ہے ایک ہمارے سبسکرائبر ہیں برادر آمیر تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے اپروچ کیا کہ یہ پلیس بھئی مجھے بتائیں کہ مجھے ہر شام کو ایک تو ہیڈک ہوتی ہے یعنی سر میں درد ہر شام کو جیسے ایک ہی ٹائم پہ روز آنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دور سے نمبر پہ جو میں نے لپڈ پروفائل کروائی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھی میرے ٹرائگلس رائیڈز جو تھے وہ ہائے تھے تو اب میں بھئی کیا کروں اچھا فیوز دیکھیں یہ بالکل ایک ٹپیکل سی پکچر ہے اس لئے میں نے ان کو کہا کہ چلیں میں اس پر چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا دیتی ہیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے کیونکہ اکثر لوگوں کا میرا حیل ہے یہی مسئلہ ہے اچھا جی یہ جو پکچر ہے نا ہائے ٹرائگلس رائیڈز اور ایوننگ ہیڈکس یہ ٹپیکل پکچر ہے جس سے لگ رہے کہ یہ جو پرسن ہے یہ کسی بہت زیادہ کرونک سٹریس کا شکار ہے ایک تو کیونکہ یہ جو ایوننگ ہیڈک ہوتی ہے نا یہ یوری جو ہے یہ آپ کی ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی جو شام کو جو ہیڈکس ہوتی ہیں وہ زیادہ تر جس میں سے آپ سوچیں کہ نائنٹی پرسنٹ جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کی ٹینشن ہیڈکس ہوتی ہیں ٹینشن ہیڈکس انہی لوگوں میں ہوتی ہے جن میں جو ہے نا ایک بہت پرانی سی سٹریس جیسے بلڈ اپ ہوئی بھی ہے اور اب ان کو جو ہے نا اس سٹریس میں سے نکلنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ بات ہوگی کیونکہ دیکھیں کچھ جو ہیڈکس ہیں یا کچھ جو سارک کے درد ہیں وہ صبح کے وقت ہوتے ہیں اس کی اور وجہ ہوتی ہے کچھ شام کے وقت ہوتے ہیں اس کی اور وجہ ہے اور کچھ رات کے وقت ہوتے ہیں اس کی اور وجہ ہے تو فیلحال اس کو فوکس کرتے ہیں شام کی ہیڈک ہے ٹینشن ہیڈک اچھا جی دوسرے نمبر پہ جو ان کے ٹرائیکلس رائیڈز لیول زیادہ ہیں تو دیکھیں جو ٹرائیکلس رائیڈ لیول ہے نا یہ آپ کا انہی لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں اچھا زیادہ میٹھا کھاتے ہیں اور ایک تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے ہائے ٹرائیگلس رائیڈ لیول سے اور دوسرے نمبر پہ سٹریس میں رہتے ہیں جو بھی لوگ ان دونوں چیزوں کا شکار ہیں یعنی ہائے سٹریس میں رہتے ہیں یا بہت میٹھے کے شکین ہیں ان کا آپ ہمیشہ دیکھو گے کہ وہ ٹرائیگلس رائیڈ لیول زیادہ آئے گا اچھا تو اب باقی ان کے جو ہوتے ہیں نا فگرز یعنی جو لپڈ پروفائل کے وہ ٹھیک ہوتے ہیں اچھا پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر میٹھا چھوڑتے نہیں ہیں اور آئل وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں اچھا پھر وہ ٹرائیگلس رائیڈ لیول پھر چیک کرواتے ہیں وہ وہیں کا وہیں ہوتا ہے کیونکہ جو بیسک جو مسئلہ ہے نا وہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے اپنا سٹریس لیول کام کریں اچھا جی اور دوسرے نمبر پہ میٹھا کام کھائیں کیونکہ دیکھیں جو آپ کی باڈی ہے نا وہ اس لیے آپ سوچیں کہ ایک اکلمان سی عورت کی طرح ہے اکلمان سی عورت اس طرح سے کہ وہ جو ہے نا اپنی ایک وہ جمع جتھا رکھتی ہے جو آپ کی باڈی ہے وہ ایک جمع جتھا انرجی کا اپنے اندر رکھتی ہے تو جب آپ زیادہ کاربو ہائٹریٹس کھاتے ہو نا اصل میں تو دیکھیں نا آپ اپنی باڈی کو کیا دے رہے ہو اندھن دے رہے ہو اندھن یا فیول دے رہے ہو وہ چاہے آپ فیٹس کی صورت میں دے رہے ہو یا چاہے آپ کاربو ہائٹس کی صورت میں دے رہے ہو لیکن جو باڈی ہے نا وہ ہر چیز سٹور کرتی ہے اپنی انرجی کو فیٹ کی صورت میں تو آپ جب کاربو ہائٹریٹس یا جو میٹھی چیزیں آپ کھاتے ہو زیادہ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ کی باڈی جو اکلمند ہے وہ ان کاربو ہائٹریٹس کو بھی فیٹس میں کنورٹ کرتی ہے اور اپنے پاس جمع کر لیتی ہے اس کی یہ سیمپل سی ایکسپلینیشن ہے تو اگر میٹھا بھی کوئی زیادہ کھاتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اس کا فیٹ میں کنورٹ ہو رہا ہے اس کے ٹرائیگلیس رائٹ پھر بڑے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ جو ہے نا اس کی باڈی جو ہے نا وہ سٹورج کر رہی ہے فیٹ کی صورت میں یہاں تک یہ بات ہمیں سمجھ میں آگئی اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب جن لوگوں کا ٹرائیگلیس رائٹ زیادہ ہے تینشن ہیڈک کی بھی وہی ٹریٹمنٹ ہے ٹرائیگلیس رائٹ ہائے کی بھی وہی ہے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے میٹھا چھوڑ دیا کم کھائیں مطلب ہنڈر گرام سے نیچے رکھیں جو بھی آپ کھاتے ہیں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی سٹریس زیادہ ہوتی ہے یعنی جن میں سٹریس ہارمون بہت زیادہ ہوتا ہے ان کی باڈی ہاروکر فائٹ فلائٹ موڈ میں رہتی ہے وہ اکثر ان کو جو ہے نا میٹھے کی کریونگز بہت زیادہ ہوتی ہیں میٹھے کی کریونگز ہوتی ہیں جیسے وہ کوکس پھر راستے سے پکڑ لیں گے کوئی اور انرجی ڈرنکس پکڑ لیں گے کوئی اور کوئی کیک پیسٹریز اس طرح کی کوئی مطلب جو بھی ملتا ہے وہ کھانا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جتنی جتنی سٹریس بڑھتی ہے تو یہ ایک پوائنٹ یاد رکھیں کہ جس کو جو ہے نا شیگر کریونگز ہو رہی ہیں اس کی سٹریس ہائی ہو سکتا ہے اس کی بارڈی میں اچھا تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ترائیگلس رائیڈز دیکھیں وہ بڑے ہونے اچھی بات نہیں ہوتی کیونکہ آپ میں ہارٹ کی پرابلمز بڑھتی ہیں آپ میں سٹروک کا پرابلم بڑھ سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو ان کو جو ہے نا ڈراب کرنا وہ ضروری ہے اچھا سٹریس کو ہم کیسے کریں کم سٹریس کو دیکھیں میں نے اس پر اور بھی بہت سے ویڈیوز دی ہیں لیکن چلیں ابھی پھر تھوڑا سا یہ ہے کہ دیکھیں سٹریس یہ ایک تو دیکھیں ایک جو بزرگوں والی ہے یعنی جو اللہ کے بندوں والی جو ایک ہوتی ہے نا جو سٹریس کو کم کرنے کی جو ایک ٹپ ہے وہ یہ ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے راستہ جو اللہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک وہ جو راستہ ہوتا ہے جو آپ خود چاہتے ہو تو یویلی میں نے دیکھا کہ سیونٹی فائی پرسن جو لوگ سٹریس میں رہتے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ نے جو راستہ ان کو دے رہا ہے وہ اس پہ جانا نہیں چاہتے ان کے دل میں یہ ہی ہے کہ وہ جو میں چاہتا ہوں نا مجھے وہ کیوں نہیں مل رہا ٹھیک ہے تو یہ تو میجر ایک سٹریس کی وجہ ہے جیسے فارل سیمپل آپ کو جیسے کوئی خاص جاب چاہیے تھی جیسے آپ کو دبائی میں کوئی جاب چاہیے تھی ٹھیک ہے تو آپ زد پہ اڑے ہو کہ میرے سارے فرینڈز کو دبائی میں جاب مل گئی اچھا مجھے کیوں نہیں مل رہی اللہ آپ کو پاکستان میں جاب دے رہا ہے آپ کا کوئی موقع نہیں لگ رہا کہ آپ جو ہے نا آٹ اف کنٹری جاب میں جاؤ تو آپ آپ جو ہے نا سٹریس میں رہتے ہو آپ پاکستان میں جاب تو کہہ رہے ہو لیکن آپ سٹریس میں ہو ٹھیک ہے تو یہ جب آپ اپنی جو سوچ ہے نا اس کا مطلب اس کا پوائنٹر جب اللہ کی طرف کر دوگے نا کہ بھئی اچھا اللہ کی ایسے ہی مرضی ہے اللہ نے یہی میرے لیے اس میں بہتری رکھی ہے تو آپ دیکھو گے کہ نیچرلی آپ کی جو ہوگی نا آدھی سے زیادہ سٹریس آئے ام شور کہ وہ چلی جائے گی ایک تو یہ وجہ ہے اسی طرح مطلب کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے کسی کی سٹریس کی دیکھیں اب کوئی جاب سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کوئی پارٹنر سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کبھی اولاد سے کوئی پرابلم ہوتی ہے کبھی ویسے لائف کے سرکمسٹرانسز یعنی آپ جیسے بہت جنرس ہارٹڈ ہیں اللہ نہیں اتنا رزق دے رہا تو مطلب وہ آپ پھر ایسے ایک سٹریس میں رہتے ہو تو ہر چیز کو اگر آپ اللہ سے جوڑ دو گے نا کہ میرے لیے یہی ابھی فیلحال اس میں یہی بہتری ہے تو یہ ہے کہ وہ سٹریس سے بندہ نکل آتا ہے ایک تو یہ مطلب زرگوں کا جو ایک ہوتا ہے ولیوں کی جو ایک بات ہے وہ تو یہ ہوگی مورل جیسے آپ کہیں گے لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جیسے ایکسرسائز کریں تھوڑا ہسیں کھل کھلائیں تھوڑا اپنے فرینڈز کے ساتھ یا جن لوگوں کے ساتھ آپ لگتا ہے کہ آپ جو ہے بیٹر ٹائم سپنڈ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ ضرور ٹائم سپنڈ کریں اور ٹاکسک ریلیشنشپس میں جیسے رہنا جیسے کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ باس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے وائف کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اب اس کو آپ کو خود ہی ٹھیک کرنا پڑے گا کہ میں نے ایک ٹاکسسٹی میں نہیں پڑنا یعنی ایک زہریلی باتوں میں نہیں پڑنا زہریلی باتوں سے دور رہنا ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا اچھا پھر ایکسرسائز کرنی ہے پھر اس کے علاوہ مور جو ہے نا آپ نے فروٹس کھانے ہیں لیکن وہ والے کھانے ہیں جس میں کاربو ہائٹریٹس کم ہیں جیسے ابھی سمر آئے گی تو پھر آم کا موسم آئے گا تو آپ نے آم نہیں کھانے اورنجز وغیرہ کھائیں ایسے سٹرس فروٹس لیں اور اس طرح جو ڈیفرنٹ دیکھ لیں بیریز اگر ملتی ہیں کوئی جہاں پہ بھی ہیں تو وہ اگر بیریز جو ہوتی ہیں جیسے بلو بیریز ہیں سٹرابریز ہیں ان میں کام ہوتی ہے شوگر تو آپ وہ لے سکتے ہو ٹھیک ہے دہی لے لیں اچھا پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ واک کریں اور تھوڑا اپنے اگر جاب آرز اگر آپ تھوڑا سیٹل کر سکتے جیسے نائٹ کی روٹین کم کریں رات کو نین پوری لیں صبح صحیح طرح سے اٹھیں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ نین نہیں پوری لے رہے ہوتے ہیں کبھی ویسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ کوئی کپل لائف ہے مطلب آپ رات کو موویز دیکھتے رہتے اور پھر صحیح طرح سے آپ صبح آپ کی نین نہیں پوری ہوتی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی اور وجہ ہے کہ مطلب ڈیوٹیز ہیں ایسی جاب میں تو اس طرح سے آپ کی نین نہیں پوری ہو رہی تو یہ ان چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ آپ کام کریں تو اس سے یہ ہے کہ پھر آپ کے ٹرائیکلس ٹرائٹ لیول ام شور کہ کام ہوگا تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لیے اور ای تنک کہ اس میں جو ہے کچھ آپ نے نئی بات لرن کی ہو اس پہ بات کرنا ضروری تھا کیونکہ یہ مس ہو رہی تھی تو بائی چانس جو ہے ابھی ہمارے بردر نے کانٹیکٹ کیا تو میں نے کہا کہ چلیں اس پہ میں بنا دوں تاکہ پھر یہ ہے کہ باقی لوگوں کو بھی اس کا جواب مل جائے گا تو یہ ستھنکس فر ووچنگ